السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں الحمدللہ اس وقت حیدرباد کے ایک علاقے جل پلی میں کھڑا ہوں جہاں پر میرے پیچھے آپ کولم دیکھ سکتے ہیں 605 گز کی یہ جگہ ہے جو مسجد کے لیے الحمدللہ وقف کی گئی ہے تقریباً 605 گز کی یہ جگہ میں سامنے کا 50% حصہ یا 40% حصہ اوپن رکھا گیا اور وہاں مسجد عبادت کی جگہ کے لیے اور دیگر دینی کاموں کے لیے اور مداریس کے لیے انشاءاللہ کولمز اٹھا لیے گئے ہیں یہاں پر الحمدللہ مسجد تعمیر ہونی ہے مسجد عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد کا نام ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا نام یہی بانٹری وال پر لکھا ہوا ہے اس علاقے میں عام طور پر کچھ آبادی بھی ہیں گوڈاؤنس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مسلم آبادی بھی ہیں اور آگیب انشاءاللہ فیچر میں مسلم آبادی یہاں پر آنے کے اچھے اندیشے ہیں اور یہاں سے ائرپورڈ صرف چھے کلومیٹر پر ہے چھے سے یا سات کلومیٹر پر مزید کے پیچھے والے حصے میں بہت 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 بڑی آبادی ہے جو مینلی جو سو نون مسلم کی ہے اس میں شاید کچھ مسلم کے ابھی گھر ہوں گے لیکن مزید کے سامنے والے حصے میں کافی ساری مسلم آبادی انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے اور کئی سارے گھر بنے ہوئے ہیں گو ڈاؤنس ہے ورک شاپس ہے یہاں پر اور فام آزیس ہے اور اچھی جگہ الحمدلہ یہاں پر مزید تعمیر کرنے کے لئے اور مزید کے سامنے والے حصے میں آپ دیکھیں گے مین روڈ ہیں اور یہ روڈ کئی جگہ پر کنیٹ ہوتی ہے اس علاقے کی تو یہ راستہ ہے دراصل میں یہاں سے لوگوں کے گزرنے کا اور جو لوگ بھی گزریں گے مزید کے سامنے ہی سے گزرنا پڑے گا تیا کہ نماز پڑھنے کیلئے انشاءاللہ انہیں سہولت ہو سکتی ہے مزید کے الحمدللہ جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے الحمدللہ یہ بات میرے سامنے رکھی ہے کہ اس مزید کی ذمہ داری مکمل طور پر انشاءاللہ مجھے دی جائے گی اور انشاءاللہ میری نگرانی میں منحج سلف کے مطابق منحج صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں پر نمازوں کا احتمام خطبات کا احتمام اور دیگر اسلامی ایکٹیوڈیز کا احتمام شعب حفظ کا احتمام یہ ساری پلاننگ سے انشاءاللہ کی جائے گی میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حیدرباد کی زمین جلپلی جہاں سے شمشابات ائرپورٹ صرف چھے کلومیٹر پر ہے بلہ گڑا انر رنگ روڈ یہاں سے تین یا چار کلومیٹر پر ہیں بہت ساری کنیکٹیوٹی والی ایریا ہے اور بہت بڑا ڈیولپمنٹ یہاں پر انچل آنے والے کچھ ہی مہینوں میں ایکسپیکٹیڈ انشاءاللہ مسجد کے پیچھے والے علاقے میں تو بہت بڑا ریسیڈنچل ایریا آ چکا ہے سامنے والی ایریا میں بھی انشاءاللہ بہت بڑا ریسیڈنچل ایریا ایکسپیکٹیڈ ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اس مسجد کے سلاب کی تعمیر کیلئے اور دیگر جو سو تعمیرات کیلئے یہاں پر دل کھول کر آپ تاؤن کریں سکرین پر دیئے گئے ایکاؤن نمبر پر اور گوگل پر نمبر پر تفصیلات کیلئے آپ میرے نمبر پر واتس ایپ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں 970-137-6519 پر مسجد کی جگہ تقریباً چھ سو گز سے کچھ زیادہ ہے اب اس کے خریدنے کیلئے کوئی تاؤن آپ کو کرنا نہیں ہے صرف کنسٹرکشن کیلئے تاؤن کرنا ہے اگر آپ میں سے کوئی حضرات سلیب دالنا چاہتے ہیں آپ کوٹیشن ہم سے لے لیجئے آپ سارے سلیب کے پیسے بھی دے سکتے ہیں نماز کا ایریا ہے ودو خانہ ہے واش رومز ہے اور دیگر تمام سہولیات کی یہاں پر کنسٹرکشن جو سو کرنا ہے جس کے لئے کم سے کم ایک پچاس لاکھ روپے کی لاغت لگ سکتی ہے مسجد کی جگہ ایک صاحب خیر نے اپنے طور طریقے سے جیسا ہو سکے یہاں پر مسجد کیلے سے وقف کر دیا صرف کنسٹرکشن کرنا ہے اور یہاں پر عبادت اور دینی دیو سو ایکٹیفٹیز کا آغاز کرنا ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور تاؤن کریں اسکرن پر دیئیں گے ایکاؤنٹ نمبر پر بڑے لیبل پر آپ انشاءاللہ تاؤن اور ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کال کر کے انشاءاللہ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ